بات کرتے ہیں کچھ اہم جو گرمہ گرمی چل رہی ہے پی ٹی آئی میں اس حوال سے سلسل صاحب اب ایسا لگ رہا ہے گشرا بی بھی ایک طرف ہیں اور پارٹی جو ہے وہ ایک طرف ہے ہے کچھ لوگ جو ان کی میں کامیون کی لیڈرشپ میں شاید کام کرنا چاہتے ہو لیکن ایسا لگتا ہے کہ آج سلمان اکرم راجہ نے اپنے اوڈے سے استیفہ دیا اور ایسا لگتا ہے ایسا لگتا ہے آپ کو اور وہ جو کہتے ہیں ایک محاوری ہیں دو تین ایک تو یہ کہ کسی کی دیوار کی بنیاد آپ نے گرانی ہونا اس عمارت کی تو دیوار کی ایک اینٹ بھی آپ اس سے نکال دیں تو پھر اس کے بعد گرنا چروہ جاتے ہیں روڑ پہ آپ جا رہے ہیں چھوٹا سا گڑا بھی پڑ جائے ہیں تو بارشیں آ رہی ہوتی ہیں وہاں سے ٹرافک گزر رہتے ہیں وہ چھوٹا سا گڑا پوری سڑک کو تباہ کر دیتا ہے یا دوسرا ہوتا ہے بوری ہوتی ہے دانوں کی تو اس میں سے ایک دو دانیں بھی اگر آپ تھوڑا سوراک ہو جائے نا تو پھر اس کے بعد دانیں گرنا چروہ جاتے ہیں امران خان صاحب کو اپنا ایک اوراں ہے گرینجر ہے اپنا ایک سٹائل ہے ہیرویزم ہے پرسنیلٹی ہے اور جیسا سلمان اکرم راہ صاحب نے کہا کہ ان کے آگے تو ہم امران خان صاحب کو جواب دے تو ہو سکتے ہیں امران خان صاحب کی فیملی کو نہیں ہو سکتے اور یہ یہ بہت بڑا بیسک ایشو ہے پولٹیکل پارٹیز میں یہ صرف یہاں پہ بوشا صاحب کو فیس نہیں کرنا پڑا گیا دیکشن ہے ریولٹ ہوئی ہے یہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب اگین وہ تھے بھٹو صاحب کو پھانسی ہوئے اور بینجر بھٹو صاحب آئے تھے تو اسے وہ بھی جانت تھے ہیں اور بہت سارے پارٹی کے سینئر انکلز ان کو کہتے تھے موسوا کر جوتوائی صاحب منتاز بھٹو اور مراج صاحب تو وہ بہت سا لوگ چھوڑ گئے تھے ہم اس بچی کے آگے نہیں بیٹھیں گے وہ بھٹو صاحب اور ایک کلاس تھے ہم اس کو نہیں مانتے ہیں ایسے نواز شریف صاحب کے ساتھ ہوا جب مریم نواز صاحب کو انہوں نے آگے کیا کہ اب ان کے بیعت کی جائے چھوڑی صاحب خان صاحب جیسے لوگ مہتاب عباسی شاید کا کان ایک لمبی لیسٹے جویہ داشمی انہوں نے چھوڑ دیو نواز شریف صاحب اور اگرینجر کو ہم مانتے ہیں ہم مریم صاحب کو نہیں مانتے ہیں یہ بچی ہیں ہمارے بچی ہیں وہ اب عمران خان صاحب کو پہلی دفعہ کو ٹیسٹ آ رہا ہے کہ ان کے پارٹی کے لوگ جو ہیں سینئر ہیں جو پڑھے دکھی ہیں سمجھا رہا ہے سبس رسپیکٹ ہے ڈگنیٹی ہے اور وہ بطرہ بہر کوئی پیسہ بھی ان کا مسئلہ نہیں ہے شورت بھی پرابلم نہیں ہے ٹھیک ہے ان کو اہدے چاہیے کلاؤڈ چاہیے سلمان اکم راجہ ہوں بریسٹر گوھر ہوں ان لوگوں کا شاید پارٹی کے لئے کوئی کنٹریبویشن ہو خان صاحب کے کیسز کیوں ہوں زمانتیں کروائیں ہوں بشرا صاحبہ بھی کریں بشرا صاحبہ کے وکیل رہے ہیں یہ یہ کیا نام ہے یہ ہو گئے اپنے سلمان اکم راجہ صاحب میں نے اددت والے کیسز میں انہوں نے وہاں پر آبومیٹس ہی ہوئے جب ان کے بارے میں پارٹی میں آپ یہ کہیں کہ ہی سیکریٹی جنرل آف پارٹی ان کے بارے میں یہ خبریں آ رہی ہیں کہ کائش عباسی صاحب نے آج انہوں نے بتایا کہ سلمان اکم راجہ نے کیوں انہوں نے صفحہ دیا ہے کہ انہوں نے اس میں الفاظ یوز کی ہیں کہ یہ جو پارٹی کے لوگ جو ہیں لیڈرشپ ہے یہ بغیرت ہے یا یہ بزدل ہے یا یہ گھٹیا ہیں کہ وہ آگے نہیں آئے آگے نہیں آئے تو وہ سن رہے ہیں سارے کے سارے تو میں نے اگل ان کے لئے بڑا دکھی دین ہوگا کہ جو بات انہوں نے کیا بھی ہم عمران خان صاحب کی بائیت تو کرتے ہیں تو آگے ان کے خاندان کی بائیت بھی ہمیں کرنی پڑے گی اس میں ہی آپ نے جن دو پارٹی کا ذکر کیا نون لیگ ہو گئی اور پیپلز پارٹی ہو گئی ان میں تو چلے مولوسی سیاست نظر آ رہی ہوتی ہے اور پتہ ہے ان کے مائنسیٹ پہلے سے ہی تھا پھر بھی اتنا ان ایکسیپٹیبل تھا ان کی بیٹی کو ایکسیپٹ کرنا دونوں کی بیٹیاں تھیں دونوں کی بیٹیاں تھیں لیکن یہ پیٹی آئی میں تو شروع سے خان صاحب نے ایک وہ رکھا ہے کہ نہیں اس پارٹی میں یہ نہیں ہوگا اور کوئی خاندان کا بندہ سامنے نہیں آئے گا دیکھیں ہمارے چیئرمن خان کے بعد گوھر چیئرمن ہے تو انہوں نے جب پارٹی کا مائنسیٹ شروع سے ہی اس طرح سے رکھا ہے تو بھی ایکسیپٹ کرنا جو ہے مشکل ہے بلکل آپ ہی کہہ رہے ہیں دوسرا ایک بار مسئلہ بھی ہوا ہے جب یہ مقابلہ شروع ہوا ہے ایک سائیڈ پہ انہوں نے بشرا صاحب نے میٹنگ کرنی شروع کر دی کے پی کے گورنر یا وزیراعلا ہاؤس میں انہوں نے نو منٹ کے ان کی پہلے آڈیو آئی تھی وہ آپ نے سنی دے جس میں بڑے سخت پارٹرز دیا تھے کہ فلاں فلاں پانچ پانچ ہزار بندہ لے کر رہے ہیں ہمیں پکٹنگ لے گا اس کے بعد آپ کو ٹوئٹ کریں تو ویڈیوز بھیجیں بلا بلا چیزیں کریں دوسری سیٹھ پہ علیمہ خان صاحبہ تھی اب درہا ایک اور چیز بھی دیکھیں اس وقت علیمہ خان صاحبہ بڑے خوش ہوں گی اگر نوی سے بھی یہ مہنیٹ بھی ہے کہ ایک طرف وہ ہاتھ علیمہ خان صاحبہ عزمہ خان صاحبہ جو ہیں وہ ملکر آتی تھی خان صاحبہ ان کو میڈیا کورے دے رہا تھا ان کو امپورٹر سے ملک رہے تھیں وہ خان کی بہنیں تھی تو وہ اس کے بعد تو ہائی لائٹ تو وہ ہو رہی تھی اور علیمہ خان صاحبہ بڑے دیکھیں بہت بڑھنا شروع ہو گیا تو بہت سار جنرلسٹوں کو ریپورٹرز کو انہیں شٹ اپ کال بھی دینا شروع کر دیتی وہ پہلے نہیں دیتی ہوتی تھی کیونکہ انہیں یہ لگا کہ کہ اب سارا میں ٹی وی پہ آ رہی ہوں اپنا ایک سٹارڈرم ہوتی ہے ہم نے بھی دیکھی ہوئی ہے کیمرہ بڑے بڑے لوگوں کا دماغ خراب کرتا ہمارے بھی کیے ہوئے ہیں اور بھی ہماری برادری میں بہت سارے لوگ ہیں معذرت کے ساتھ کہ ہمارے دماغ بڑا خراب ہوتا لوگ آتے ہیں انسلپشن لیتے ہیں تعریف کرتے ہیں واہ واہ بلے بلے چک دو اسی لیے آپ تعریف میں کنجوسی کرتا ہے ایڈو دے مجھے یہ لوگوں کو شاید عجیب لگے مجھے اپنی طریف بھی اتنے زیادہ اچھی نہیں لگتی ایمین ہے تو یہ مارڈس چا لو کو بلک کرنے لگے تو ہمیشہ شرما بھی جاتا ہوں تھوڑا سا تھوڑی سی طریف ہارے کو اچھی لگتی لیکن زیادہ ایکسٹینڈ ہو جائے تو اس وقت علیمہ خان صاحبہ انہیں لگا کہ یہ علیمہ خان صاحبہ پارٹی آئی جائے کر لیں یہ بہنیں نہ کر جائیں کیونکہ عوام کی ایک افیلیشن تو ہے خان صاحب کے صرف بھشرا صاحبہ کبھی یہ پبلک فگر بھی نہیں رہی ہیں انہوں نے پریس کانفینسز نہیں کی انہوں نے کبھی آکے ٹی وی کے سامنے انہوں نے کیمروں کے سامنے یوٹیوبر کے ساتھ فلاں فلاں کے ساتھ بہت چیز بھی نہیں کی ہوئی تھی لیمہ خان صاحبہ بڑے کانفیڈنسزیں کر رہی تھی انہوں نے لگا گیا کہ اگر میں نے دیر کر دینا تو یہ میرے ہاتھ سے نکل رہا ہے جہاں چیز ہیں لہذا انہوں نے پارٹی کو اجلاس بلانے شروع کر دی ہدایات دینا شروع کر دی ساتھ میں انہوں نے جناب پورا پلان بنا لے کہ ہم جا رہے ہیں میں لیڈ کروں گی ساتھ میں یہ ان سے بلندر ہوا جو انہوں نے وہ کیا دس منٹ کی انہوں نے اپنے ویڈیو جارے کی جس میں سعودی ریو پہ والا وہ ڈباکل کیا انہوں نے اس کے بعد ان کی نوز ڈائیو گئی پوری متنقید ہے اسٹیویشن نراز ہوئی فوج ہوئی جنسیاں ہوئی لوگ ہوئے میڈیا حکومتیں سعودی ریوے سے کروشل پارٹنر ہے پاکسان تھی ملک میں بغیر نہیں رہ سکتا سعودیز ہوں امریکنز ہوں اور پھر چینیز ہوں آپ نے ان کو دوست رکھنے ان کے بارے میں یہ کہنا کہ وہ تو شریعت کو ہوتی ہمیں کہا کہ وہ شریعت کو reverse کرنا چاہتے ہیں اور اب یہ بندہ کہاں سے اٹھا کے لے جائیں تو وہ چیزیں جو ہیں میرا خیال ہے اب وہ ویڈیو ایڈٹ کے بغیر جاری بھی ہوگئی اس سے اندازہ ہو گیا تھا بہت سے لوگوں کو تھوڑی سی بھی خان صاحب میں ہوتی نا ایک ریڈ فلیگ ایک ریڈ فلیگ آ گیا تھا کہ یہ خاتون جو ہیں تھوڑی سی اپنے لفظوں کے انتخاب میں اتنی کیر فل نہیں ہے سیاسی آدمی کو بڑا سوچ سمجھ کے بولنا پڑتا ہے اس کی زبان جو ہے نا اس کے دماغ کے کنٹرول میں ہوتی ہے کہ زبان پہلے پوچھے اس دماغ سے کہ صاحب اجازت ہے میں ذرا یہ گفتگو کروں یہ ہوتے لیول آف پولٹیکل یا وزڈم کی مچورٹی کا یہاں پہ آپ کی زبان بولے جا رہے دماغ کو پتا بھی نہیں ہے میں نے کون سے الفاظ کہنے آپ کی اس ایک ویڈیو نے آپ کو کہاں سے کہاں جا کے پھینکا ہے اس کے بعد بھی آپ کو تھوڑا سا وہ کرنا چاہیے تھے گھوڑے کی لگا میں تھوڑی کھنچنی چاہیے تھے انتاظہ ہو جانا چاہیے تھے کہ بوشرا صاحب اس کی پہلے پارٹی کے اندر احترامان انہوں نے بات کرنے کی کوشش کی اس سے جاننی والا جو واقع ہے تو انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب کہہ رہے نہیں جانا پارٹی کہہ رہے سارے لوگ کہہ رہے ہیں انہوں نے کہا جانا ہے وہ پھر آپ آئے ہیں اور بندے یہاں پہ مارے گئے ہیں اپریشن ہوئے ہیں حکومتے موقع کی تلاش میں بیٹھے ہیں انہوں نے بندے یہاں پہ ان کے چار پانچ ان کے مارے گئے بچارے شہید ہوئے ہیں ان کے شہید ہو گئے اچھا پھر اتنے بڑے ڈبیکل کے بعد وہ واپس گئے ہیں انہوں نے سیاسی کمیٹی کے اجلاس میں جا کے جو ہے وہ سنا بھی دی ایک تو وہ ڈی چاپ لے گئے ہیں وہ سب کچھ ہوا جو بھی ہوا جو بھی الفاظ یوز کر کے ایک بڑی مزے کا فیس بات ہے کہ شروع سے پارٹی کے لوگ جب ان سے پوچھا گیا جب بھی کہ کشابی بھی آئیں گی اب لیت کریں گی اب وہ برہا ہو گئی ہیں باہر آ گئی ہیں تو ان کا کہنا ہے کہ نہیں وہ تو گھرے لو خان کے ایک یہ لفظ استعمال ہوتا ہے اور ان کو سیاست سے وہ دون ہیں ان کو سیاست کا پتہ نہیں ہے ابھی بھی ہم بات کر رہے تھے اور فیصل سے بھی بات ہوئی انہوں نے بھی یہی کہا جو حقیل ہیں خان صاحب کے تو انہوں نے بھی یہی کہا کہ نہیں وہ گھرے لو خاتون ہیں ان کو سیاست کا کچھ پتہ نہیں ہے اگر وہ گھرے لو خاتون ہیں ان کو سیاست کا پتہ نہیں ہے اتنا بڑا کافلہ لے کر وہ کیوں آ رہی ہیں ان کی کیا پلاننگ ہے اور وہ یہاں آ کے پھر جو ہوا وہ ہم سب کے سامنے ہیں یہ وہ سوال ہے جو میرا خیال ہے پوچھا جانا چاہیے پارٹی کے اندر سے بھی پوچھا جانا چاہیے میڈیا کوئی پوچھنا چاہیے خان صاحب کے خیر خان کو ورکر کوئی پوچھنا چاہیے جو بات ابھی فیصل چاوئی صاحب نے کہا بڑے محترم ہیں مجھے بہن سے بڑے اندر کیوٹ سے لگتے ہیں پیارے اندر گفتو کو بڑے سٹیٹ کرتے ہیں مطلب ہے انہوں نے کہا تو ان کا یہ کہنا کہ انہوں نے گھرے لو خاتون ہیں اور انہوں نے سیاست کا بھی ان کی انٹری کیسز کا کمپلیکسٹی بھائی صاحب اس میں انسانوں کی جندگی کا مسئلہ ہے لوگ مارے گئے ہیں یہاں پر یہ پلینک ان کی تھی ان کی ایکسیکیوشن انہوں نے کی ان کو سارے لوگ روک رہے تھے اور ثابت ہو گیا کہ ان میں واقعی پولٹیکل وزڈم نہیں ہے ماز یہ کبر دے جانا کہ گھرے لو خاتون ہیں کہ گھرے لو خاتون انہوں نے لیڈ کر کے یہاں پر صرف لیڈ نہیں کیا لیڈ کرنے سے پہلے بھی جو ہے وہ لوگوں کو بلا کر اور ان کو جو ہے وہ بندے لے کر آنے ہیں ویڈیو میسیجز اپنے جاری کیا اور لیڈ کرنے کے بعد واپس جا کے بھی انہوں نے لیڈ کیا تو صرف خالی نے لیڈ نہیں کیا پورا پروسس پر وہ حضار ہے کمشی گھرے لو خاتون ہیں جو پانچہ سزار کے مجموع کو لے کے چل پڑے گئے مجھے پاک صاحب میں خاتون دکھا دیں گھرے لو بھی ہو گھرداری بھی کرتے ہیں وائف بھی ہو اور وہ یہاں پہ دس پندرہ دار بندہ لے کے پورا اسلامباد پہ آپ ہی جائے اور اپنے ایڈرز پارٹی کے ان کی بات بھی نہ سنیں اور پھر وہ یہ کہہ کر آئیں خان صاحب کو لے کر جائیں گے اور پھر بندے مارے جائیں گولیاں چلیں یہاں پہ بہت سارا حاصل ہو ٹریجڈی ہو اور بعد میں یہ ڈیفینڈ کیا جائیں وہ تو بچاری سمپلسی ہیں وہ بچاری سادہ ہیں انہیں سیاست کا نہیں پتا بھائی میرے یہ انسانی زندگیاں ہیں یہ بہت بڑا بہت یہ چھوٹی موڑی بات نہیں ہے کہ آپ کے ساتھ دس بارہ ہزار لوگ انہیں اپنی جانیں آپ کے ہاتھ ہمیں دی ہوئی ہیں اپنا فیوچر آپ کے ہاتھ ہمیں اللہ میاں کے بعد ان کی زندگی آپ کے ہاتھ ہمیں جو فیصلے آپ نے کرنا ہے جو آپ نے کنڈکٹ کرنا ہے اسلام آباد آ کے تو اس لیے ڈیٹرمنٹ کرنا ہے کہ ان لوگ انہیں زندہ سلامت گھر جانا ہے یا انقلاب لے کر جانا ہے یا بلڈ شیڈ ہونا ہے یا یہاں پہ کوئی کوئی چینج کرنی ہے آپ اس کے بعد جب نکامی ہو گئی ہے جب وہ یہ تو انہوں نے بڑی مزے کی بات کی انہوں نے فیصل بھائی نے انہوں نے اگر کامیاب ہو جاتا تو سب نے بلے بلے کرنا ہے بھائی میرے اس میں یہ یہ بات ضروری ہوتا ہے پھر آپ اس کا نکامی کا بھی تو لینا اس کی رسپانسیبیلٹی لینا ہے کہ میرے نکامی ہے لوگ اگر آپ کے آس پر نہیں نکلاب کہہ رہی کہ لیٹرشیپ کی نکامی نہیں ہے مان لیا نہیں ہے جنہوں نے بندے لے کر آنے ہیں جنہوں نے بندے لے کر آنے ہیں جنہوں نے اپنا ان کو رسک پر لگانا ہے جو پانچ ہزار بندہ لے کر کسی ایم پی ایم این نے آنا تھا اس نے بھی تو گرنٹی دینی تھی نا کہ ہم آپ کو صحیح سلامت واپس لیں گے ان کے بچے ہیں ان کی فیملی ہے وہ نئے ڈو فیک جاب کرتے ہیں وہ بزنس کرتے ہیں نارمال لائف ہیں ان کی وہ آپ کو ووٹ دیتے ہیں سپورٹ کرتے ہیں حکومت کو برا بھلا کہتے ہیں وہ ان کی سیوشمنٹ ہے یہ تو نہیں چاہتے کہ ہمارے بچے مارے جائیں ہمارے بچے سکول میں نہ جا سکے فیسے نو گھروں پر چھاپے لگے ہم مفرور ہو جائیں جیل میں پڑے رہے ہیں ماری زمانتے کون کر رہے گا ابھی تک ایک سو نو بندہ وہ نو میں والا ابھی تک جیل میں پڑا ہوا ہے اس کے لوگ کرتار ہوئے تھے جب علیہ مینگردہ پور صاحب وہ بھائی ہو گئے تھے مجھے یہ بتائیں نا کلاسہ صاحب بشرا بی بی کا کیا فیوچر آپ دیکھ رہے ہیں ان پارٹی کی عادت کچھ بھی کہے امران خان صاحب کا تو بہت بہت مشکل یہ کہنا کہ وہ ہل سکتا ہے نہیں ہلے آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں انہوں نے اتنا امپریس کیا ہے خان صاحب کو اتنا امپریس کیا ہے خان صاحب زندگی میں کسی سے متاثر ہوا کسی سے اپنے بات سب سے پہلے وہ اپنی ذات سے متاثر ہیں امران خان صاحب اس کے بعد اگر کسی سے متاثر ہوا تو وہ بشرا کان صاحب سے نہیں ہوتی وہ ان سے ہیں ہیمک سے ڈال دس جو اصل چیز ہے یہاں پہ ان کا ورکر ہے وہ اس نے بیٹریل فیل کی ہے اس کو لگتا ہے مرسا دوکھا ہوا ہے ہمارے ساتھ یہ پوری جو کومیٹمنٹس ہی ہیں ہمیں لے کر گئے تھے اس لئے تو وہ ان کو جانے نہیں دے رہے تھے یہاں سے اور بشرا صاحبہ کی میرا نہیں خیال ہے پارٹی میں دوبارہ کی بائی بل اتنی جلدی ہو سے بہت بڑا ڈینٹ پڑا ہے ان کو دوبارہ اپنے ورکر کا اعتماد لیتے ہوئے ٹائم لگا وہی والی بات کہ ان کا ورکر اس میں دوسری دفعہ ایک ہی سراغ سے دسا گیا چار اکتوبر کو بھی دسا گیا تھا چھویس نومبر گیا آپ نوٹ کریں دو دن پہلے کی بات ہے لاشیں گریہ ہیں یہاں پہ اور پی ٹی اے کہتے ہیں تین سو لاشیں گریہ ہیں ابھی ان کی مٹی نہیں سوکھی ان کی قبر کی آپس میں ہی لڑ رہے ہیں اور گاوی گلوجبی ہو رہی ہے ان کا ذکر نہیں ختم ہو گیا ہے کہ ہمارے برکر ہمارے کہتے ہیں وہ آپس کی ہی جو ہے وہ ذکر نہیں ختم ہو گیا ان کی قبر کی مٹی میں بھی سوکھنا تو دور کی بات ہے ابھی تو ان کو بہنگل بھی بچارے کوئی ایک کا ابھی فائملی ابھی بیٹھی روح رہی ہوں گی ان کو اب بھول گئے ہیں کسی کو فکر نہیں رہ گئے کہ وہ تین سو لاشیں ہم نے ریکاور کرنے تھی وہ تین سو بندہ مارا گیا تھا وہ کدھر گئے ہیں آپ نے ایسی آمکانہ قسم کا فکر دیا کہ حکومت کو موقع مل گیا کہ وہ آپ کی بات کو شیرے سے نہیں لے کہ جناب کیا آپ نے جھوٹ کے ذریعے یہ چیزیں آپ سچ پہ کھڑے رہے ہیں سات لوگ تھے خداعانہ دس تھے پندرہ تھے بارہ تھے جتنے تھے وہ یہ بڑے انسانی لاش ایک لاش بھی خداعانہ کہ ایک بطرہ پہ کافی ہوتی ہے وہ بھول گئے ہیں بچھرہ صاحبہ گالی گلوج دے دی ہیں لڑائی جگرے ان کو کسی کو پوچھنے والا نہیں مجھے یہ بتائیں کہ یہ وقت ہے کہ یہ سوچنا چاہیے کہ پارٹی لیڈرشپ میں کچھ تبدیلیاں آج ہم سن رہے تھے اسی خبریں پر ان خبروں کی تردید آگئی کہ گوھر صاحب کو ہٹا دیا ہے اور سرمان اکرم راجہ صاحب کو ہٹا دیا ہے خیر انہوں نے تو پھر خود استیفہ دے دیا اور اس کی جگہ جو ہے واسر کیسر کو شاید دیا جا رہا ہے جائرمنشپ کا اور علی محمد خان صاحب آپ کو شاید دیا جا رہا ہے پھر اس کی تردید آگئی تو کیا سوچنا چاہیے میرا نہیں خیال خان صاحب جن کے اب نام لے رہے ہیں وہ ترسٹ کریں گے ایک تو پنجاب سے آپ کو بندہ جائیں پنجاب میں آپ نام لیں سلمان اکرم راجہ صاحب کو ہٹا کے کس کو لائیں گے مجھے آپ بتائیں گے پنجاب میں تو بندہ ہی نہیں ہے مفرور ہیں آپ نے بیلس رکھنا ہے اگر آپ کے پاس کپ سے ہو تو آپ کا سیگریٹری پنجاب سے ہونا چاہیے اگر آپ نے سارے لوگ ایک اس حوپے سے رکھ لیں وہ بھی آپ کی ڈسٹورشن ہوتی ہے لیکن آپ کہہ رہے ہیں ان پر زیادہ بھروسہ ہے میرا خیال ہے علی محمد خان صاحب ایک حاکش نہیں ہے ان کو پیس میکر سمجھا جاتے وہ اس لیول کی گفت کو نہیں مارو 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 کام نہیں کرتے سلمان اکرم راجہ اور بہتا بھی کام کرتے اس لیے کارو تو انہی کو رکھیں گے نہیں جو بھی اچھا گفت کو بڑی کار لیتے ہیں لوگوں کو مدنائج نہیں کرسکیں گے اتنی بڑی کیا کوئی ایتنی بڑی کوئی اتنی بڑی پولٹیکلی طور پر ایک آپ اس آرہ ہوتا ہے وہ بھی نہیں ہے وہ بھی زیادہ سافت ان کا ہے گفت کو کار لیتے لیکن ان کا بھی ہے عمران خان صاحب کے پاس فیر ورک کے لیے ابھی ایک دو ابھی جاتے ہیں اچھا ان پر بھی ہے کہ وہ بھی اسی طرح کہ وہ لائن چاہتے ہیں سافٹ لائن رکھے جائیں تلوقات رکھے جائیں ٹھیک کیے جائیں فوج سیلوشمنٹ کے ساتھ لڑائی جگڑانی پیس کے ساتھ ان کے دو پر ہر دوسرے دن جو ہے وہ یہی الزام آ جاتا ہے جو بھی اس پارٹی میں صلح صفحی کی بات کرے گا رستہ نکالنے کی بات کرے گا جو بھی یہی الزام ہے کہ یہ غدار ہے ٹاوٹ ایجنسی پر ملا ہو وہ یہی چاہتے ہیں کہ لڑو مارو گولیاں کھاؤ گولیاں مارو پولیسوالے آپ کو مارے آپ ان کو مارے شاید ہی کسی اور پارٹی میں جو ہے وہ اتنا سنا ہو جتنا اس پارٹی میں دوسرے کے اوپر انزام لگا جاتا ہے کہ یہ جنسی ہے ہر کسی بھی لگ جاتا ہے جو بھی صلح صفحی کی بات کرے گا کہ ہمیں فوج سے جنسیوں سے یا پارفر لوگوں سے حکومت سے بات چیز جانی چاہیے وہ کہتے ہیں ٹاؤٹ ہے یہ پارٹی کا غدار ہے اور وہاں سے شروع ہوتا ہے کہ ہم عمران خان صاحب بھی کہتے ہیں ایک دفعہ انہوں نے مادت کا لیتی عمر ایوب نے اور اس بریسر گوھر نے علی گنڈپور کے سنجانی میں جو ہوا تھا جلسہ بڑے ساکھ لازجوز کیے تھے عمران خان صاحب نے جیت سے بیان دیا تو انہوں نے کہ جو معافہ مانگ رہے نا اس گنڈپور صاحب پر بیان پر تو پارٹی چھوڑ دیں جب خان صاحب یہ کہیں گے کہ نہیں گالی گلوچ بھی کرنی ہے سختی بھی کرنی ہے دبا کے بھی رکھنا ہے اور آپ نے اس وقت پھر جگہ نہیں بنتی سلمان نے کہا رائے صاحب کو بننے ہی نہیں چاہیے تھا مطلب ہے اپنے آپ کی بندہ دے کہ عمر ایوب کی پھر جگہ نہیں بنتی پھر یہاں پر یہ بریسر گوھر جیسے ڈیسنٹ آدمی کی جگہ تھے سوال اب یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا پی ٹی اے کے اندر ڈیسنٹ سمجھدار پڑھے لکھے پیس میک اپ جو پارٹی کو پولٹیکل پارٹی بنا کے چلیں ان کی گجائش نہیں پاچھے کہ ملیٹینٹ زہن رکھنے والے لڑائی جھگڑا گولیاں کھانے چلانے والے کی جگہ ہے یہ تو پارٹی کے ساتھ درشم نہیں کر رہے ہیں پارٹی ہو اتنے بڑی پارٹی اتنا بڑا آپ کا ایک crowd ہے آپ کی sport ہے اس کو پارٹی کے ساتھ خود ظلم کر رہے ہیں خود اس کو دفن کر رہے ہیں اپنے ہاتھوں سے بہر حق ایک بڑی پارٹیوں کو اپنے مسائل ہوتے ہیں اپنے issues ہوتے ہیں تو دیکھتے ہیں جہاں نے دو تین والے دنوں میں بہر بشرا صاحبہ نجیس طریقے سے پارٹی کو ہینڈل کر رہی ہیں ان کا فیوچر نظر نہیں ہے مجھے تو یہ دکان سے بھی نظر نہیں آتی اسی پہ جو ہے وہ آج کا ویلوگ ختم کرتے ہیں بہت شکریہ بہت شکریہ